اس گھر میں ہمیں پتا چلا تھا ایک بیٹ ہے اور بیٹ کے ساتھ ہر تیسرے دن کوئی پتلا بندہ ہوتا ہے یہ سامنے پتلا ہے اور پتلے کو ایک ڈوری کے ساتھ باندھا گیا ہے یہ پتلا ہے بقائدہ اس کے اوپر شکل تک بنائی گئی ہے یہ ڈوری کے ساتھ باندھا گیا ہے اس سے جسمانی بیماریاں فالج کاروبار کی بندش بندہ موت کے قریب جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے جس شخص کے اوپر یہ جادو کروانا مقصود ہوگا اس کی ساتھ میں اس کو تصویر بھی دی گئی ہوگی اور بیماری میں مبتلا کرنے اور ایسی بیماری کے جو موت کی طرف لے جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں منظم پاکستان میری آج کی ویڈیو پتلے اور پتلے کے اوپر جادو کے حوالہ سے ہے اس وقت ایک گھر کے اندر موجود ہوں اس گھر میں ہمیں پتا چلا تھا کہ ایک بیڈ ہے اور بیڈ کے ساتھ ہر تیسرے دن کوئی پتلا بندہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی مجھے دکھایا گیا ہے ایک پتلا آپ کو بھی کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے پتلا ہے اور پتلے کو ایک ڈوری کے ساتھ باندھا گیا ہے اس کو میں کھولتا ہوں پھر میرے ساتھ پیر صاحب ہوں گے جن سے ہم مختلف سوالات کریں گے کہ یہ پتلا کیسے اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے کیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ انسان کی جان تک لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ سامنے پتل ہے اس کو یہ ڈوری کے ساتھ باندھا گیا ہے اس کو ہم ایسے کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتل ہے یہ بقاعدہ اس کے اوپر شکل تک بنائی گئی ہے یہ ڈوری کے ساتھ باندھا گیا ہے ویسے تو آپ اس کو ڈریکٹ نہیں کھول سکتے لیکن میں نے پیر صاحب سے بقاعدہ اجازت بھی لی ہے اس کو کھولنے کی پھر میں نے ورد وغیرہ بھی کیا ہوگا ہے تو آئیے اس کے حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے سارا اس وقت میرے ساتھ مولانا پیر محمد جمیل صاحب موجود ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں سر یہ پتلہ کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس سے جسمانی بیماریاں اور فالج اور جو ہے وہ کاروبار کی بندش اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حتیٰ کے بندہ موت کے قریب جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے حالانکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے مگر جو ہے اس کے ساتھ غیر طبعی موت جو ہے اس کو ہم کہہ لیں کہ غیر طبعی موت کا بندہ جو ہے وہ شکار تک ہو جاتا ہے یہ گھر سے اکثر اوقات سر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہی پتلہ نکلتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے ہاتھ میں پکڑا ہو گیا ہے کچھ لوگوں نے اس کے اندر سویاں بھی پروئی ہوتی ہیں اس میں تو ابھی ہمیں سویاں کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہی اس کے اوپر کیسے جادو ٹونا لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر جادو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اس کی تصویر بھی ہوگی جس مقصد کے لیے کروایا گیا ہوگا یعنی کہ جس شخص کے اوپر یہ جادو کروانا مقصود ہوگا اس کی ساتھ میں اس کو تصویر بھی دی گئی ہوگی اور تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ میں یہ پتلہ بنا کے جیسے کہ اس کے اوپر دوری باندھی گئی ہے اس کے گلے میں تو یہ بیماری میں مبتلا کرنے اور ایسی بیماری کے جو موت کی طرف لے جائے تو اس بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو یہ پتلہ سر لوگ خود گھر میں بان جاتے ہیں یا پھر ہوائی چیزوں کے ذریعے اس کو بندوایا جاتا ہے اس کو ہوائی چیزوں کے ذریعے بھی بندوایا جاتا ہے اور جو گھر کے قریبی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی آ کر اس کو بان جاتے ہیں مگر یہ کے اکثر و بیشتر چیزیں موقعات ان کے ذریعے ان کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ یہ چیزیں کر جاتے ہیں اس کے اندر بھی تعویزات وغیرہ ہوتے ہیں بلکل اس کے اندر بھی تعویزات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بقائدہ نام لکھا جاتا ہے اس کی والدہ کا نام لکھا جاتا ہے اس کی فیملی کا نام لکھا جاتا ہے جس جس کو جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کرنا مقصود ہوتا ہے اور جس جس کا کاروبار جو ہے وہ بند کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے اوپر بقائدہ جو ہے نام لکھے اس کے اوپر تعویز رکھے جاتے ہیں بعض دفعہ سنیے لگائی جاتی ہیں بعض دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ تویزات رکھے جاتے ہیں سر یہ جادو ٹونا یا پھر یہ پتلا یہ سارا کرنے کی وجوہات ہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حسد جو ہے وہ جادو کے کروانے کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو اللہ رب العزت عزت عطا کر دیتا ہے مرتبہ عطا کرتا ہے تو دوسرا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ اس مقام پر پہنچ گیا اور میں کیوں نہیں پہنچا اور وہ کوشش کرتا ہے نہیں پہنچ سکتا تو وہ کہتا ہے میں نہیں پہنچا تو لہٰذا میں اس کی ٹانگ جو ہے کھینچو اس کو کسی نہ کسی الجن کا شکار کروں تو اس لیے پھر وہ جادو کروایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی جس طرح ہم رول رہے ہیں اس طرح وہ بھی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جائے اب جیسے کہ یہ اس گھر سے ملا ہے تو کچھ لوگ اس کو ایسے ہی کھول لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں پھر اس کو جلا دیتے ہیں یا پھر پھینک دیتے ہیں کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کسی کو دکھانا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے کیونکہ جب تک اس کا توڑ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے سیم اسی طرح کہ جیسے ایک بیماری ہے تو بیماری کے لیے علاج ضروری ہے تو اسی طرح یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جو کہ روحانی بیماری ہے جو نفس کی بیماری ہے تو جب تک اس کا علاج نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کو ایسے جو ہے وہ نہیں ضائع کرنا چاہیے بلکہ اس کو بقائدہ جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے کتنا سخت گناہ ہے جادو ٹونا کرنا کروانا یہ پتلے کسی کے گھر میں دبانا اور اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا تو جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جہنم کی سزا ہے اور جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حاروت اور ماروت نے جادو ان کے پاس لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے تو جدائی ڈالنے کے لیے وہ کرتے تھے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس دور سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی لوگ جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کا جو ہے نا وہ سزا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جہنم کی سزا کیوں اس لیے کہ جادو جو ہے وہ بندے کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ اس میں ایسے ایسے الفاظ جو ہیں وہ پڑے جاتے ہیں کہ جو ہوتا تو بظاہر قرآن ہے مگر قرآن کو الٹ کر کے پڑا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب اس کو الٹ کر کے پڑیں گے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا تو جب کافر ہو گیا تو پھر اس کی سزا تو جہنم کے علاوہ ہے ہی نہیں اور جس کا ایمان چلا جائے تو اس کو اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا ہو جاتا ہے یا پھر کسی کے گھر سے ایسے پتلیں نکلتے ہوں تو انہیں سر کس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے انہیں سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یہ وہ آیہ مبارکہ ہے قرآن کی کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو ایک تو اس کا ورد کرنا چاہیے اور اگر کسی کے بارے میں نہ پتا چلے کہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں یا کہارو جو ہے اس کا ورد جو ہے کسر سے کرنا چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یہاں تک بھی ہوتا ہے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے جو کروانے والا ہوتا ہے وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آ کے خود آپ سے معافی مانگ لے گا کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا یہ میری غلطی تھی تو جس کی وجہ سے میں نے کیا اور فلان سے کیا تو پھر اس کا توڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ پاک آپ کو ہمیں ہم سب کو محفوظ رکھے یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ